اسلام علیکم مائی آل یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تجھی آج کی ولوگ کا آغاز کرتے ہیں ایمنگ روٹین سے اور یہاں پہ جو ہے وہ کریلے فرائے ہو رہے ہیں اور میں بنانے لگی ہوں کریلے تو بس میں جلدی علی جو ہے وہ کریلے فرائے کر لوں گی اور کریلے فرائے ہو گئے ہیں تو یہاں پہ میں نے کہنا جس طرح چپس کے لیے پتلے پتلے آلو کٹتے ہیں اس طرح میں نے آلو کٹ کر کے رکھی ہوئے ہیں تو یہ بھی میں فرائے کر لوں گی اور ساتھ میں ہری مرچیں بھی جو فرائے کر لوں گی اور اس سے بھی جو ہے وہ کریلوں کا ٹیسٹ جو ہے بہت یمی اور ڈیلیشیس بنتا ہے کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ شوک سے کریلے کھا لیتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی اس طرح سے کریلے بنتے ہیں اس طرح میں نے جو بھنڈگم نائن تھی وہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ان میں بھی میں نے اس طرح آلو جو تھے نا فرائے کر کے ڈالے تھے تو بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس بنتی تھی وہ بھی تو ویورس شادی بھی ختم ہو گئی اور وہی پرانی روٹین جو ہے اس پہ زنگی دوبارہ سے آ گئی بہت جو ہے نا لائف ڈسٹرپس ہی ہو گئی تھی عید کے بعد کیونکہ پہلے جو ہے رمضان میں کھانا پینا ساری روٹین چینج رہی اور پھر اس کے بعد عید کے فوراں بعد کچھ دنوں کے گیپ سے جو ہے وہ شادی تھی تو پھر آج جو ہے وہ بہت زیادہ تھکن ہوئی ہوئی تھی سکول سے جب میں واپس آئی تو پھر میں سو گئی اور جب سو کے اٹھی تو پھر شام کو میں نے کہا کہ اب گھر بھی کتنے دنوں سے اگنور ہو رہا تھا تو پھر میں نے جو ہے وہ کلیننگ ویرہ کا کام کیا تو آج میری چھوٹی سسٹر نے ان کے گھر میں دعوت تھی اور ان کا پورا سٹاف جو ہے وہ سبحان جو ان کا بیٹا پیدا ہوئے اس کی مبارک بات دینے آیا ہوا تھا تو پھر سسٹر نے دیکھ بنوائی تھی بریانی کی تو سسٹر نے ہمیں بھی جو ہے وہ انوائٹ کیا تھا لیکن میں تو نہیں جا سکی کیونکہ آج فرسٹے تھا سکول سے پھر واپسی پہ مجھے وہاں جانا کرنا کافی ٹاف لگ رہا تھا تو پھر میں نے کہا کہ بھئی میری طرف سے تو معذرت تو پھر ابھی میرے جو چھوٹے بہن ہوئی ہیں وہ آئے اور وہ پھر یہ بریانی بھی لے کے آئے اور ساتھ میں کچھ برطن جو تھے وہ سسٹر نے ہماری طرف سے منگوائے تھے تو وہ جو ہے وہ لے کے آئے تو بہت ہی دیلیشیس بریانی بنی ہوئی تھی اور اللہ تعالی بیبی کو زندگی صحت دے سب اس کی خوشی میں بہت خوش ہوئے ہیں تو بہت اچھا جو ہے الحمداللہ سب کچھ رہا تو جو فتح جانگ رمضان سپیشل ہے وہاں سے جو ہے اس ریسٹوران سے آرڈر پر بریانی بنوائی گئی ہے اور ان کی بریانی بہت مشہور ہے اور بہت ہی دیلیشیس بریانی تھی بہت اس کا نا یمی سا ٹیسٹ تھا تو ابھی کچھ گروسری بھی آئی ہوئی پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی واش کر دیتے ہیں ٹیماتر ہیں تو ان کو بیم فرید میں لگا دوں گی جل دیل دی واش کر کے تو بس آج جو ہے وہ بہت ہی بیزی روٹین گئی ہے اور کچھ دیر تک جو ہے سسٹر اور بچے بھی آنے والے شادی ختم ہو گئی ہے اور ابو جو کہہ رہے تھے کہ ان کو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بچوں کی اب چھوٹیاں ہو گئی ہیں اور سکول جو ہے کافی دنوں سنکا میں سو رہے تو پھر ظاہر ہے بچوں کی جو ہے پرسنٹیج پہ کافی فرق آ جاتا ہے تو بس اب سسٹر آئیں گی تو بچے بھی جو ہے وہ تھکے ہوئی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی سو جائیں گے تو یہاں پہ میری جو کریلے ہیں ان کی گریوی ریڈی ہو گئی ہے تو میں نے جو ہے کریلے بھی اس کے اندر ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی جو میں نے پوٹیٹو جو ہے نا وہ فرائے کیے تھے اور ساتھ میں میں نے گرین چلی فرائے کی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو بس یہ ریڈی ہو گیا تو اب آپ دیکھیں جو کریلے ہیں ان کی فائنل لک اور ساتھ میں بریانی ہے تو بس بریانی کو تو جو ہے دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی جو ہے نا دیکھنے میں گوڈ لکنگ ہے تو کھانے میں سوچیں کتنی یمی ہوگی تو بس میں پھر اس کو نکال لوں گی اور میں انجوائی کر لوں گی تو دیکھی بریانی تھی بہت ہی مزدار اور سپائسی سی تو یہاں پہ میں نے پلیٹ میں نکال لی اپنے لیے تو بس اس کو میں گرم کر لوں گی اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس جو تھی نا بریانی تھی اور کھا کے بس مزہ ہی آ گیا اور یہ سب جو ہے نا جو سپون ہے یہ میرے ساری یوٹیوب فیملی کے لیے ہے تو یہ میرے طرف سے آپ سب کے لیے ہے تو پھر سسٹر اور بچے جو تھے نا وہ بھی واپس آ گئے تو یہاں پہ جو ہے وہ شادی کا کھانا جو کل والی شادی تھی اس کا کھانا آج آیا ہے تو کل جو تھا وہ کیونکہ انہوں نے بھی گاؤں واپس سے آنا تھا سارا کھانا وہ غیرہ زہری بات ہے ہوتل سے انہوں نے پیک کر کے واپس لے کے جانا تھا ہوتل پہ اب ان کے پاس زہری بات ہے برطن تو نہیں تھے اور ہمدوک بھی اپنے گھر آ گئے تو پھر اب جب سسٹر آئی تو پھر جو میرے بین ہوئی ہیں ہنی جی جو انہوں نے جو ہے یہ والا کھانا ہمارے لیے بھیج ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اب بریانی بھی آ گیا اور پھر یہ پلاو بھی آ گیا تو پھر میں نے اور امی نے جو ہے بعد میں جو ہے وہ پلیٹس بنا کے تو جو آس پاس بڑوس کے گھر تھے وہاں پر بھی دی ہے اور سب کے ساتھ مل پانٹ کر کھایا سب کو بہت پسند آیا تو یہاں پہ سویٹ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بھائی نے بھیجی ہے تو بہت ہی ڈیلیشیس سا یہ کھانا ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ ہلوہ تو بس پھر میں نے کھانا وانا سب کو سرف کر دیا تھا اور اس کے بعد ڈیش واشنگ کا کام کیا تو یہی تھی مقتصر سی ایوننگ روٹین اور پھر میں جو ہے وہ پلانٹس کو پانی لگانے اوپر چلی گئی تھی اور کافی دنوں سے جو ہے وہ ان کو پانی بھی نہیں ٹھیک سے دیا ایک ٹائم دیتی تھی دوسرے ٹائم کا مجھے خیال ہی نہیں رہتا تھا تو پھر ان کو پانی وغیرہ لگایا اور ساتھ ہی جو واک وغیرہ وہ کی تو بس یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے ٹائم نہیں ملتا تو ایک آتھ دن جو ہے مس ہو جاتا ہے میں پانی نہیں لگا آپ آتی ان کو ڈیلی کوشش تو ہوتی ہے اور آس پاس کا ویو آپ دیکھیں بہت ہی زبرتست اور کمال کا ہے اور رات جو ہے اس نے اپنے پر مکمل طور پر پھیلائے ہوئی ہے تو بس پھر کچھ دیر میں نواغ کی اور پھر میں نیچے چلی گئی اور یہی تھی مختصر سی ایوننگ روٹین اور اب جو ہے وہ مارننگ ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نے اپنا بریک فاست ریڈی کر لیا ہے اور یہی پہ اپنے ولاغ کرنگی کروں گی فی امان اللہ